ماشاءاللہ زندگی کی بانویں بہاریں دیکھ چکے ہیں باسٹھ سال سے عملی صحافت میں ہیں یہ فرمائیے کہ اس سارے دور میں پاکستان میں بہار کب آئی اور خضاں کب ہمارے ہاں بہار اور خضا دونوں کا تحیر کرنا بڑا بشتر ہے کیونکہ عموماً یہ ہے کہ جس کو ہم اہد بہار کہتے ہیں جب اس کو قریب سے دیکھا تو وہ بھی خضاں سیدھا نظر آئی لیکن بہار اس کے باوجود میں یہ سبرتا ہوں کہ ہمارے پاکستان میں صحافت نے بہت اہم کردار ادا کیا مقتی وقت میں اور جب یہاں حکومت میں عابریت پائی جاتی تھی اور صحافت کی جو غزالی تھی ان کا گلہ گھوٹا جاتا تھا تو صحافیوں نے عدیبوں نے شائروں نے اس کے خلاف جدو جہد کی اور ان کی جدو جہد ابو بلد کابی ابی صاحب کے دار اور سیاست؟ سیاست کا اور صحافت کا تعلق آپ کو پتہ یہ بڑا قریبی ہے کیونکہ صحافت جو ہے وہ دلاصل سیاستی کا ایک عقص ہے اسی کی وہ تشکیل ایک دوسری کرتے رہتے ہیں تو یہی حال میں خیال میں سیاست کبھی یہی حال آیا ہے آپ نے پاکستان کے سب سے مقبول اردو مہنامے کا آغاز کیا جسے اردو ڈائیجسٹ کا نام دیا جاتا ہے اس کا خیال کیسے آیا؟ زہن میں تو یہ تھا اس کی جو اس کا پس بسندر ہے وہ یہ ہے ریڈرز ڈائیجسٹ کی طرز پر اردو میں اگر ہم ڈائیجسٹ رکھا لیں تو اس کی کامیابی کے بڑے اٹھانا دیں خیال پہلے تو ہم نے کہا ان سے کی بات یہ ہے کہ بھی ہم تو کو صحافت سے بات کوئی تعلق ہی نہیں ہے ان لوگ ہم تو کوئی جانتی نہیں تو ہم چاہ کیا نکار دیں گے تو کون پڑھے گا اس کو تو ایک پاک چھے مہنے اسی کش پاکش پہ گجرے کہ آیا یہ کام کیا جائے ادھا کیا جائے لیکن خیل پھر بتدریج ہم نے یہ احساس ہوا کہ ہاں صحافت کے میدان میں بھی بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے اس وقت میں آپ کو یاد ہوگا کہ صحافت میں ایک تو عدم میں بھی اور صحافت میں بھی اولیانی جو تھی وہ تیزی سے آ رہی تھی اور پھر یہ ہے کہ اشتراکیت کا جو تصورات تھے وہ بھی خاصے داخل ہوتے جا رہے تھے اور بعض اخبارات میں تو ہندوستار کے ساتھ یعنی بہت زیادہ دیاز بدلی کا رشتہ بھی قائم تھا تو ہم نے سوچا کہ بھی ان سب چیزوں کے لیے ہمیں کوئی ایسا ماں نامہ نکالا چاہیے جو جس کی تہینی جو ہو اور شاشتہ پاکدہ ہو بیٹی باپ کے صاحب سے اسے پڑھ سکے اور ہر خاندان کے پر اسے پڑھ سکے اس کی اشاعت کتنے تک گئی زیادہ سے زیادہ ڈیڑھ لاکھ تک اور یہ میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ تھا اس وقت لوگ ناموں کی اشاعت بھی تیس چاریس ہزار سے زیادہ نہیں ہوتی تھی تو یہ ایسا ہوا کہ پہلا ہم نے یہ شائع کیا وہ غالبا جھٹے جھٹے دوزا شائع کیا آپ نے سیاسی افتروزہ زندگی کا اجراع بھی کیا کیا یہ اس وقت کی جو نظریاتی جنگ تھی سوشلزم سے بائیں بازو سے اس کی وجہ سے کیا تھا ہاں اس کی وجہ یہ بھی وجہ تھی اور یہ وجہ بھی تھی کہ ہمارے ذہن میں وہ جو انگریزی میں جو حفظ روزہ لکلتے تھے ان میں جو بازو بات ہوتی تھی جس طرح سے وہ ہمیں باخبر کرتے تھے ہمارے ہاں ایسا کوئی حفظ روزہ اس طرح کے نہیں تھی تو پھر ہم نے سوچا کہ اور پھر یہ جنگ بھی تیز ہو گئی تھی جنگ بھی بہت تیز ہو گئی تھی تو ہم نے پھر یہی سوچا کہ وہ مازامہ تھا پھر مازامہ ہم نے اس کے بعد پھر ہم نے حفظ روزہ لکھا تھا پھر ہم نے پھر ہم نے روز روز روزہ لکھا تھا جس طرح تو یہ اس سے ایک پوری کڑی فیو سارے مابلات کی جو سامت میں جس پر چل رہے ہیں کیا اردو ڈائجیسٹ اور کیا باقی روز نامے حفظ روزے سالی اردو صحافت کو زوال کیوں آ رہا ہے مجھے تو بدایت تھی کہ چیزیں جو ہے اب جو جو انٹرنیٹ آگیا ہے اور جو نہیں چیزیں آگئیں یہ کبروکیشن کی اب لوگوں کا نجات جو ہے وہ اقبار پڑھنے کی بجائے کتاب پڑھنے کی بجائے وہ نیٹ پر جاتے ہیں کپیوٹر پر جاتے ہیں تو ایک تو یہ بجب ہوئی ہے تو زیادہ بجب تو یہ بجب ہی ہے آپ کس سال میں پیدا ہوئے آپ نے پاکستان بنتے دیکھا اس وقت سب سے نمائع بات کیا نظر آئی تھی جو تعلیمی اثنات میں درج ہے وہ تو تین مارچ انیس و بتیس ہے لیکن میرے بڑے بھائی گولحسن صاحب یہ بتایا کرتے تھے بعد میں جب میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے یہ تاثر دیا کہ میری پیدایش جو ہے وہ تیس کے وسط میں ہوئی باقی جو پاکستان کا جیسے کہ جب بتیس میں بھی اگر پیدایش ہے یا تیس میں بھی ہے جب پاکستان بڑھا تھا تو اس میں بھی پندہ سولہ ستہ سالی کا ہوئے زیادہ زیادہ لیکن یہ ہے کہ اللہ کے فضل سے ہمارا گھرانہ جو تھا وہ مذہبی گھرانہ بھی تھا اس میں اخبار پڑھنے کا بڑا شوق تھا کتاب کتابیدی کا بھی شوق تھا تو اس کی وجہ سے بہت کم عمری میں بہت سی چیزوں کا علم ہوتا چلا گیا سیاسی طور پر جو واقعہ ترونما ہو رہے تھے تو اس میں سب سے بڑا واقعہ جو مجھے یار ہے میں اس پر شاید چوتھی جماعت میں تھا تو یہ سن چالیس کے قرارداد منظور ہوئی تو یہ جب قرارداد منظور ہوئی تو ہمارا جو اخبارات تھے یہ سرسی کے جو اخبار جو آتے تھے وہ دہلی سرسا سرسا تھا یہ کون سا صوبہ تھا یہ صوبہ یہ پنجاب تھا پنجاب کا یہ جو تھا بہت ہی پس پاندہ علاقہ چلا گیا اور یہ تحسین کے جو پٹی تھی یہ فیروزپور کے ذریعے کے ساتھ جا کے بلتی تھی تو یقینی طور پر مصفالوں کا ایک تقصیت تھی جنازہ کم جب چالیس کی قرارداد منظور ہوئی تو میرے جو کلاس پیلوں تھے اس پر ہندو بھی تھے سکھ بھی تھے مسلمان تو بہت کم تھے ہمارے ہاں مسلمانوں میں اگرچہ عبادت اچھے خاصی تھی تو اب بیٹھ ہزار کے عبادت میں ہم کوئی آٹھ ہزار سے زیادہ مسلمان تھے لیکن تعلیم کا پڑھلے کا شوق بہت کم تھا تو بہت کب ہماری لٹکے جو تھے وہ ہائی سکول تھا چار بھائی تھے اور تین بہن رہواری تھی اب میں سب ایک بہن رہ گئی یہ میری سے چھوٹی بہن ہے باقری صاحب کا انتقال ہوگی اور والد صاحب کا کیا شغل تھا والد صاحب میری شیخ شیخ عبدالغفار صاحب یہ محکمہ نہر میں پٹھوانی تھے آپ نے پھر میٹرک کہاں سے کیا؟ سرسی سے کیا اور اس میں آپ نے پوزیشن بھی لی؟ جا اس میں پہلی پوزیشن میری وہاں آئی یعنی وہاں مسلمانوں کی پوزیشن تو پہلے بہت کم آتی تھی مجھ سے پہلے میرے بڑے بائی ایجال صاحب قریشی صاحب وہ بھی اپنے سکول میں فرشت آئے تھے ڈاکٹر اسرار احمد بھی آپ کے کلاس فلو تھے؟ ان کے والی صاحب جو تھے وہ اصل میں وہ ڈیپٹی کمیشن کے یا ریڈر تھے ان کا ٹراسفر کچھ عصے کیلئے سر سے ہو گیا تو اس وقت میں اور میں پانچیج بات میں پڑھتا تھا ڈاکٹر اسرار بھی پانچیج بات میں پڑھتے تو اس وقت ہم ایک سرار اکھٹے ہیں ہم نے سرتے میں پھلا آپ کی کیا رشتہ داری تھی ان سے؟ وہ میرے پھوپی دار بھائی تھی موسیقی